بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ نے بیس سال تک یہ جنگ لڑی لیکن امریکہ کو کیا حاصل ہوا کچھ بھی نہیں یاد رہے کہ یہ وہی امریکہ ہے جو کہتا تھا کہ اگر ہم طالبان پر ایک راکٹ حملہ کر دیں اور ایک کروڑ لوگوں کو مار دیں تو ہم یہ جنگ آسانی سے جی سکتے ہیں بیس سال لگتار امریکی فوج نے طالبان کیا تو مار کھائی ہے اور آج طالبان کو چھوڑ کر امریکہ نے بھاگنا مناسب سمجھا یاد رہے کہ سات سو پندرہ فوجی گاڑیوں سمیت بھاری اسلا بارود طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے بہت سے طالبان امریکی گاڑیوں کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور ان گاڑیوں کو چلا رہے ہیں اور اوپر کھڑے ہو کر تصویریں کھینچ رہے ہیں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان کی جو جنگ ہوتی ہے اس میں ہمیشہ انسان کو کامیابی ملتی ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کی پاکارمی پاکستان کو ترگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان اس وقت مشکل میں ہیں چاروں طرف سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں کیونکہ بپن راوٹ کے بیان نے پوری دنیا میں آگ لگا دی ہے بپن راوٹ نے کہا ہے کہ ہماری فوجی مکمل طور پر اس وقت الیٹ ہیں پاکستان ہمارے حملے کا انتظار کرے وقت اور جگہ کا اتعین ہم کریں گے پاکستان کے سارے علاقوں کو ہم ترگٹ کرنے والے ہیں کسی ایک علاقے کو بھی ہم نہیں چھوڑنے والے اس بیان کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی بیان آ چکا ہے کہ بس آپ ایک مرتبہ پھر لائن آف کنٹرول کو کراس کریں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کیوں خاموش تھا آج کی ویڈیو آپ اب آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں تمام تر صورتیال آپ کے سامنے رکھیں گے کس طریقے سے طالبان نے امریکہ کی تمام تر گھاڑیاں اور اسلاح بھاروت پر قبضہ کیا اور دوسری طرف بھارت کی طرف سے ایک دم سے ایسا بیان سامنے کیوں آیا ہے مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ ہباب کو مل سکے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں جو کس وقت بھارتی میڈیا اور یو ایس کا میڈیا کوئی بھی اس چیز کو نہیں دکھا رہا کیونکہ اس میں امریکہ کی بیشتی ہے لیکن ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق لے کر آئے ہیں پیارے دوستو امریکی میگزین فوبر نے انکشاف کیا ہے کہ طالبان نے صرف جون کے ماہ میں امریکی فوج کی جنگی گاڑیوں اسلا اور گولہ بارود اگوان سکورٹی فورسز سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا ہے امریکہ کے معروف تجارتی میگزین فوبر نے اپنے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا کہ طالبان نے گجیستہ ماہ جون میں سات سو پندرہ امریکی جنگی گاڑیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور سوشل میڈیا پر ان گاڑیوں کی ویڈیو بھی شیئر کی جا رہی ہیں طالبان نے امریکی فوجی گاڑیوں کو اگوان سکورٹی فورسز کے ساتھ جڑپ میں قبضے میں کیا تھا جبکہ اسے دوران طالبان نے پینسٹھ امریکی فوجی گاڑیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا تاکہ ان گاڑیوں کو دوبارہ استعمال میں نہ لائے جائے طالبان جڑپوں کے بعد اگوان فوج کے ذریعے استعمال امریکی گاڑیوں اور اسلا جیسے ہیمووی ٹرکس اٹرلی گنز اور اسالٹ ریفرز اپنے ہمرا لے جاتے تھے پہلے دو سو طالبان نے گجستہ ماہ جن سات سو پندرہ امریکی فوجی گاڑیوں کو قبضے میں لیا ہے ان میں دو سو ستر فوڈ راکٹ لانچر ٹرک ایک سو اکتالیس انٹرنیشنل سات ازار میڈیم ٹرک تین سو انتیس ایم اور اس کے علاوہ بہت سا اسلا بارود اور اس کے ساتھ ساتھ اکیس وہ بھی گاڑی ہیں جو کہ دھماکوں سے محفوظ رہنے میں بچاتی ہیں فوبرز نے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا کہ اگر طالبان چھینی گئی امریکی فوجی گاڑیوں کے لیے فیول کے انتظام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس جنگی گاڑیوں اور اسلے کی وجہ سے جلدی مزید اور علاقوں میں اپنی حکومت بنا لیں گے یار ملکی میڈیا کا بتانا ہے کہ تیس جون تک کی جانے والی تحقیقات میں یہ شوایط سامنے آئے کہ طالبان نے سات سو پندرہ عام گاڑیوں کو بھی تحویل میں لیا ہے جبکہ اس کے علاوہ بھی متد ساز و سمان اور گولہ بارود قبضے میں لیا جانے کی اطلاعات ہیں جن کی طالبان نے فیلحال کوئی تصویر یا ویڈیو جاری نہیں کی ہیں اس حوالے سے طالبان کے مشتبہ تصویر اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اگوان طالبان ٹرکوں ٹوپوں اور بکتر بن گاڑیوں کے ساتھ موجود ہیں امریکیوں اتحادی افواج کے انخلاق کی نتیجے میں گجستہ روز امریکی فوج نے بگرام ائر بیس کو 20 سال بعد خالی کیا ہے جو اب بازابتہ اگوان حکومت کے حوالے کر دیا گیا ہے اگوان احکام کے مطابق بگرام ائر بیس الکیدہ کے خلاف امریکی جنگ کا مرکز تھا پیارے دوستو آخر امریکہ کا غرور ٹوٹ گیا امریکہ کو اس کی اپنی اوقات یاد آگئی طالبان کی جیت ہو چکی ہے طالبان نے نہ صرف اپنی زمین واپس لیا ہے بلکہ امریکہ کی تمام طرف گاڑیوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے اگر اب طالبان ان گاڑیوں اسلاح باروت کی استعمال کرتا ہے تو وہ اپنی جنگ آسانی سے جی سکتا ہے دوسری طرح پاکستان اور انڈیا کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا کی طرف سے بیپر راوٹ کے بیان نے پاکستان کو اور زیادہ پریشان کر دیا لیکن پاکستان اپنی تیاری کر کے بیٹھا ہے پاکستان موقع پر چوکر لگانے کیلئے تیار ہے بس ایک مرتبہ بھارت کی طرف سے حملہ کیا جائے یا پھر پہلے کی طرح بھارتی جہاز پاکستان کی سرزمین پر بس ایک مرتبہ آ جائیں ہم نے اس دفعہ نہ کوئی جہاز واپس جانے دینا ہے اور نہ ہی کوئی ابھی نندن کی طرح پیلٹ واپس کرنا ہے بلکہ اس کو اپنے پاس رکھیں گے اور پورے دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان خاموش ضرور تھا لیکن پاکستان گیم کو چین کرنا جانتا ہے جب جب پاکستان کے خلاف کوئی بھی اگر کاروائی کرے گا تو اس کو سرپرائز دیا جائے گا بپن راوٹ نے اس دفعہ کا آیا کہ وقت اور جگہ کا تین ہم کریں گے تو ہم بھی ان کے انتظار کر رہے ہیں دوسری طرف ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک طرح بپن راوٹ کہتا ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کریں گے وقت اور جگہ کا تین کریں گے تو دوسری طرح بپن راوٹ اور بھارتی ائر چیف کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے اس نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا بپن راوٹ نے بتا دیا کہ کس طریقے سے بھارتی آرمی کے اندر دو سے تین طرح کے گروپ بن چکے ہیں اور ان گروپوں کے آپس میں اختلافات ہیں کوئی کسی کے بعد نہیں مان رہا تو ایسی صورتحال میں انہوں نے پاکستان کے خلاف کیا جنگ لڑنی ہے ایک تو ان کے پاس اسلحہ بارود نہیں ہے جبکہ نروانہ سابقی مرتبہ ایک پریس کانفرنس طلب کر چکے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں ہمارے آپس میں اختلافات ہیں تو ہم نے دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر پاکستان کا مقابلہ کریں ورنہ بھارت کی سرزمین پر چین نے قبضہ کر لینا ہے جس طرح سے پاکستان نے تمام طرح ممالک کو دوست بنا لیا ہے ہم بھی اگر اسی طرح سے کرتے تو آج ہم خطے میں اکیلے نہ رہ جاتے پہرے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رہیسے میں ضرور اگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بات